اب کتنا پانی میں ہے پاکستان یہ پاکستان جانتا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہو گئے افغانستان کو لے کے آپ کشمیر کیسے بھول گئے سر کچھ تو ہو سر کشمیر بنے گا پاکستان بڑے دن عرصہ عرصہ ہو گیا سر نہیں سنا پاکستان کی مرضی چلے گی انڈیا کشمیر میں بھی اور انشاءاللہ افغانستان میں بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے مجبور کر دیا میں نے تو on air بول دیا کروڑوں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں آپ کشمیر لے لیں سر آپ لے نہیں رہے لیکن پچھلے دو مہینے سے اور سوشیل پنڈی جی میں آپ سے پوچھا رہا ہوں کیونکہ آپ کشمیری ہیں پچھلے دو مہینے سے پاکستان نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا سر یہ کیا ہو گیا یہ کیسا جادو ہو گیا they have forgotten کشمیر جس کشمیر میں تین تین نسلیں پاکستان کی جوان ہوئی تین تین نسلوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ الہ الا اللہ بھول گئے پورا کا پورا کیوں پڑھ جی کیا ہوا سر اس کو کہتے ہیں سر منداتے ہی ہو لے پڑے آج افغانستان گلے پڑ گیا ہے وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا buy it only as much as you can chew انہوں نے ان کو معلوم ہے کہ اوقات سے زیادہ تھوڑا پاؤں پھیلا لیے ہیں اور اس دکت میں ہے کہ کہیں یہ چیز واپس اپنے اوپر نہ آ جائے افغانستان میں تالیوان وہ شہ ہے جس کی دوستی تو بری دشمنی اور بھی زیادہ بری کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ موٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے سراج الدین حقانی کو کہہ کہہ کے کہہ دنوں نے بنوا دیا وزیر داخلہ وہاں کا انٹیریئر منسٹر لیکن پتھان بہت مشہور ہے پچھلے سینکڑوں سالوں میں کہ وہ جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے پانچ گنا زمین کے نیچے ہے اور یہ آج اپنے علاقے کے پشتون کی تہہ نہیں پا پا رہے ہیں افغانستان کی تو بات چھوڑ دیجئے انہیں مغالطہ یہ دھرم یہ پڑ گیا ہے اس وقت کہ ڈورن لائن رہے گی کہ نہیں رہے گی کشمیر تو چھوڑ دیجئے اس وقت ڈورن لائن کے ان کو واندھے پڑھنے والے ہیں تورخم بورڈر کے اوپر ان کو پیشانی پر بل پڑھنے والے ہیں پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ ماملہ کیا ہے انہوں نے پڑھوس میں بٹھا کس کو لیا ہے دیکھئے وقت بتائے گا کہ انہیں کشمیر اور کتنا یاد رہتا ہے فلحال انہیں پرابلم یہ ہے کہ ان سے سنبھلنے والا نہیں ہیں یہ انہوں نے بوجھ اپنے سر پر لے تو لیا ہے لیکن اب کتنا پانی میں ہے پاکستان یہ پاکستان جانتا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی جی بہت بہت دنیواد پنج جی آپ کے اوپننگ کمنٹس کے لیے میں جاتا ہوں حامد خان صاحب کے پاس سٹریٹیجک افیلز ایکسپرٹ ہے حامد خان صاحب حامد خان صاحب ایک بڑے مشہور دلی کے شاعر تھے وہ انہوں غالب کے کنٹیمپریری بھی تھے مومن نام سناؤ گا پڑے لکھیں آپ پتہ ہی ہوگا آپ کو تو مومن کا مومن کی ایک نظم ہے اس کا ایک شعر ارز کرتا ہوں سر آپ کو کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو یاد ہو کے نہ یاد بلکل 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 سر وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو سر یہ آج کل حریت کانفرنس والے پاکستان کو بول رہے ہیں سر کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یادو آپ اتنے مصروف ہو گئے افغانستان کو لے کے آپ کشمیر کیسے بھول گئے سر کچھ تو ہو سر کشمیر بنے گا پاکستان بڑے دل عرصہ عرصہ ہو گیا سر نہیں سنا حمد خان صاحب اس پر روشنی ڈالنے ذرا شہرے تینکیو تینکیو بیری مچ آئیم بیک ان پاکستان اچھا میجر گورواریا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں کشمیر اتنا الحمدللہ یاد ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی آج آپ کے ہمون سے دو بار کشمیر بنے گا پاکستان نکلا ہے ایک بار کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ آپ کو ہم نے کہنے پر مجبور کر دیا ہے آپ یہ بھول جائیں کہ ہم کشمیر یاد کشمیریوں کو بھولیں گے ہم نے جس طرح پندرہ اگست کو کابل میں آپ کو سرپرائز دیا ہے پھر اس کے بعد چھ ستمبر کو پنچ شیر فتح ہو کر آپ کو سرپرائز دیا ہے گیارہ ستمبر کو عبوری حکومت افغانستان میں بن کر امریکہ کو سرپرائز ملنا ہے اسی طرح ایک دن سری نگر میں آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں کوئی فیبری گیٹڈ بات نہیں کر رہا یہاں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کے جو کنسرن افغانستان کے لیے ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ افغانستان کی پبلک سفر کرنے لگی ہے صرف کنسرن یہ ہے کہ پاکستان نے وہاں پر ساری دنیا کی جو دوسری پروکسیز ہیں ان کو کیوں کی کاؤٹ کر دیا خصوصاً انڈیا کی ساری پروکسیز کیوں کی کاؤٹ ہوئیں دوسری چیز یہ دوسری چیز یہ کہ جو کل بیٹک ہوئی ہے دنیا کی انٹیلیجنس چیفز کی اس نے واقعی انڈیا کو پریشان تو کر دیا ہے میں جانتا ہوں انڈیا کی پریشانی کو لیکن آپ ایک بار ذہن میں رکھیں کہ now the power of the subcontinent is changed scenario is changed انڈیا جتنی جلدی اس کو accept کر لے گا انڈیا کے لیے بہتری ہے انڈیا کو understand کرنا پڑے گا کہ اب پاکستان کی مرضی چلے گی انڈیا کشمیر میں بھی اور انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے مجبور کر دیا میں نے تو آن ائر بول دیا کروڑوں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں آپ کشمیر لے لیں سر اب لے نہیں رہے خیر ٹھیک ہے حمد خان صاحب ایک کنٹ حمد خان صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کیونکہ ابھی شیر و شائری کا موسم ہے اور دستور بھی ہے تھوڑا سا اس پروگرام میں بیچ بیچ میں تو ویباو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھے تھے لیکن ہم اچھے تھے لیکن لوگوں کی نظر میں صدا رہے برے کہیں ہم سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے اچھا ویباو ایک بات بتائیے خان صاحب نے تو کہہ دیا خان صاحب داد دے رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد سے بہت بہت شکریہ ویباو ایک بات بتائیے میں علامہ اقبال کا ایک شیر سنا دیتا ہوں سر اب میں کام کرتا ہوں میں ممبتی لیاتا ہوں سر ویباو کے سامنے تو پورا مشاعرہ ہی کر لیتا ہی یہاں پہ علامہ اقبال کا بھی شیر سن لیں گے ہو ہلکہ اے یارہ ہو ہلکہ اے یارہ تو بریشم کی طرح نرم رجم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آرے کیا بات آپ سے فرنڈی ہوں گے میں آپ سے انشاءاللہ دو ہاتھ اور اچھا فرنڈی ہوں گا بلکل بلکل سر ہو ہلکہ اے یارہ میں سمجھ گیا کہ وہ ریشم ہے جب تک محبت کر رہا ہے مومن تب تک ریشم ہے ورنہ پھر وہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے آپ نے سنایا میں نے کری واہ 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 اب اگر اجازت ہو تو میں ویباو کے پاس چلا جاؤں سر اچھا ایسا ہے ویباو کی مورال اف دا سٹوری از دس کی ہم نے پندرہ اگست یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پندرہ اگست کو کابل فتح کر لی ہم نے پنشیر فتح یہ ہم نے یہ اندر کی خبر یہ ہے کہ طالبان اس لیے بھی ناخوش ہے کام طالبان نے کرا کریڈٹ یا بھائک پاکستان میں بیٹھ کے لے رہے ہیں پہلے چیز پنشیر کے اندر گھسر طالبان کریڈٹ پاکستانی لے رہے ہیں میں آپ سے ویباو میرا آپ سے ڈریک سوال ہے کہ کیا پاکستانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خود کی اکمپلشمنٹس خود کا کچھ کہنے کے لیے نہیں ہیں جیسے کی جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپوکس پرسن تھی وہ لیڈی اس نے یہ کہا تھا کہ اب طالبان ہمیں کشمیر لے کے دیں گے ارے صاحب طالبان کشمیر لے کے دیں گے تو باجوا صاحب کی سکیت کی مولی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کام تو ان کا ہے کشمیر لے کے دینا طالبان کا کام توڑنا ہے اب ہر چیز میں ہم پہنچ گئے وہاں پہ سپین میں ہمارا راج تھا اب تمہارا راج کب تھا بھائی سپین میں سپین سے آپ کا کہہ لے وہ عرب کرتے تھے پاکستانیوں کا کہہ لے لیکن پاکستانی بیٹھ کے یہی بولتے ہیں کہ سب جب ہمارا سپین پہ راج تھا جب ہمارا یہاں پہ راج تھا آپ کا ملک بنے 75 سال ہوئے سر آپ کا سپین پہ کب راج ہو گیا ویباو پلیز دھگے پنڈی جی نے ایک کہاوت سنائی کی سندھ مڈاتے ہی ہو لے پڑے میں چاہتا ہوں کہ پنڈی جی راجہ فیصل کی موجودگی میں اس طرح سے بات نہ کریں وہ ہمارے گیسٹ ہیں آجوارے پروگرام میں دوسری چیز خان صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو یہاں سپرائز دیا کابل میں سپرائز دیا پنشیر میں سپرائز دیا صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے میر جنرل آصف غفور اب وہ ڈیو کمانڈر ہے لیفٹین جنرل بن گئے وہ بھی ہمیں سپرائز دیتے تھے کشمیر میں آج سپرائز ملا کل سپرائز ملا سپرائز نہیں ملا وہ ان کی پوسٹنگ چینج ہوگا ان کو پرموشن مل گیا بعد میں ایک ایکسٹینشن مل گیا بس یہی ہوا اور سپرائز ہم نے آپ کو دیا اولی 171 میں آج آپ کو جب بنگلہ دیش جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرپرائز سرپرائز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ اس بات پہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کابل فتح کر لیا آپ پچھلے ایک مہینے میں 142 پاک فوج کے اور ایف سی کے جوان آپ کے شہید ہوئے جو ٹی ٹی پی نے مارے ہیں اور ٹی ٹی پی کے جو الگ الگ سپیٹر گروپس ہیں انہوں نے مارے ہیں آپ کو ان کی فکر نہیں ہے جو 142 بندے آپ کے مرے ہیں آپ یہ ہم کو سنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فتح کر لیا آپ کر لیا ہے حکومت کابل پہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کابل ہمارا ملک ہے پنچھین ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان ہے ہمارا ملک کشمیر ہے ہمارا ملک پیوک ہے ہمیں آپ سے پیوکے لینا ہے آپ کو سرپائز دینا ہے وہ ہم آج نکل آپ کو دے دیں گے آپ ہم کو اور جہاں تک فتوحات کی بات ان کی لوگ اپنی خود کی جو تاریخ ہے وہ تو وہی ہے مولا جٹ اور نوری نت اور تو کوئی تاریخ ہے کبھی بابر کے گلے پڑ جاتے ہیں جاکہ کبھی عبدالی گلے پڑ جاتے ہیں افغان ان سے افیشلی پروٹیسٹ کر چکے ہیں بھائی کمارا کیا لینہ دیں نا بابر سے اور عبدالی سے وہ ہمارے ہی نوز ہیں کوئی عزبک ہے کوئی منگول ہے کوئی افغان ہے یہ جب زبردست ان کے گلے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نے کر دیا آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تالیبان آپ کے سامنے کتنی بڑی مسئبت بننے جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے سربراہ کو فیض حمید نے مانگا نا کیا جواب مل آپ کو تالیبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے جتنے بھی فائٹرز ہم وہ کہاں رہتے ہیں افغانستان میں رہتے ہیں اگر آپ حکومت کر رہے ہیں تو پکڑ لیجے آپ ان کو آپ کہتے ہیں پروکسیز بھارت بھی ختم ہو گئی اگر ختم ہو گئی تو بھائی بہت اچھی بات ہے ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہماری کبھی پروکسیز تھی بھی وہاں پہ لیکن اگر ختم ہو گئی تو آپ کے یہ بندے مار کول رہا ہے آپ جناہے داکہ اس پہ بھی نظر سالی کریں اگر تالیبان مار رہا ہے تو تالیبان تو آپ کے دوست ہیں ہمارے دو دوست ہیں نہیں اور آپ کو یہ چیز آدھونی چاہئے کہ تالیبان ایک مرسنری ہے وہ پیسے کے لیے جنگ کرنے والے لوگ ہیں جیسے آپ کی بھاڑے کی فوج ہیں جو کبھی امریکہ سے پیسے لے کے روس سے لڑتی ہے کبھی چین سے پیسے لے کر کہ افغان سے لڑتی ہے کبھی افغانوں سے پیسے مل جائیں گے تو آپ میری بات سمجھئے آپ کے پاکستانیوں کی جو جان ہے جو عام سیویلینز ہیں ان کی جانیں ہمارے لیے اتنی قیمتی ہیں جتنی ہمارے لیے کسی اور انسان کی ہے آپ کبھی افغان سے آپ گلے لگا رہے ہیں اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی وارڈ ٹیرر کے بعد آپ کے جو ستر ہزار بندے مرے ہیں کم سے کم ان کی شکلیں دیکھ کر کے کچھ شرم کر لیجے جی جی ویباب بہت بہت دنیواد آپ کا بہت بہت دنیواد میں جاتا ہوں راجہ فیضل کے پاس میں راجہ فیضل سے ایک ریسپونس لے لوں راجہ فیضل اس کے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں ایسا ہے کہ بچپن میں انڈیا میں جب وہ ویڈیو کیسٹ چلتے تھے نا سر تو ہم بڑا دیکھتے تھے عمر شریف کی کومیڈی بکرا کشتوں پہ اور بڑھا گھر پہ ہے یہ سب ہم نے بہت دیکھا تھا ہم چھوٹے سکول میں تھے تو سنائے کہ ان کی طبت خراب ہے سر میں دعا کروں گا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں انہوں نے ایک دو باتیں کریں جو مجھے پسند نہیں تھی ورلڈ کپ جب پاکستان ہارا انہوں نے بولا کہ چنتہ مت کرو فکر مت کرو جیسے سومنات کا مندر سترہ بار سے اٹھارہ بار توڑا ہے پھر سے ہم کر دیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بزرگ ہیں ہمارے کوئی بات نہیں انہوں نے کہہ دیا آج کی تاریخ میں اور ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ زبردہ ٹیلنٹ ہے اس آدمی کا ہندوستان پاکستان کے بیچ میں لاکھ دشمنی ہو لیکن اگر میں کہہ دوں کہ عمر شریف میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں ہیس ہائیلی ٹیلنٹیڈ بگوان کرے ٹھیک ہو جائیں وہ